حضرات محترم انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں میرے اور آپ کے ہر دل عزیز بکرر خطیب اہل سنت خطیب پاکستان جنہیں سننے کے لیے میں اور آپ دور دورا سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اپنے محبوب خطیب کا پھر جوش طریقے سے استقبال کیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے لسول میں حدانا إلى صراط مستقیم حدانا إلى صراط مستقیم الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اللذی کان نبیم و آدم بین الماء و الدین و آله و صحابه اجمعین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا وطی اللہ و عطی الرسول وعلی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوه ملاللہ و الرسول صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و صلیم تسلیم بیٹھے کڑے سارے حضرات محبت نادرود السلام بڑھو صلاتو مسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علی کا و صحابی کا یا سیدی یا خاتم نبی ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی آقا سے اپنی محبت رہے گی کیونکہ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے محسن بھی نہیں اور آپ محسن بھی نہیں محسن پڑھ لو جو محسن پڑھ لو جو محسن پڑھ لو جو محسن پڑھ لو اللہ حفظ جو ایک ضرور پڑھنا ہے ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی ہمیں اپنے مدنی منہ پڑھتا نہیں ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی ہمیں اپنے محسن سے الفت رہے گی ہمیں اپنے محسن سے محسن سے الفت رہے گی محبت رہے گی آقا سے اپنی محبت رہے گی محمد سے اپنی محمد سے اپنی نعرہ رسا آقا سے اپنی محبت رہے گی آقا سے اپنی محبت رہے گی تا قیامت نبیدی نبوت رہے گی تا قیامت نبیدی نبوت رہے گی امت محمد ہی امت رہے گی امت محمد ہی امت رہے گی امت محمد دی امت رہے گی امت محمد دی امت تا قیامت تا قیامت نبوت رہے گی تا قیامت نبوت رہے گی تا قیامت نبوت رہے گا تا قیامت نبوت رہے گی 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 وتا قیامت نبوت رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام عنہ علیک سیدیہ رسول شاید اللہ نہیت عجب الہتراب معذر علماء اکرام مش beaut ش grammن حضرات آئی دیا تقریب سعید جنہا عنوان ہے حضرت امام آزم کانفرنس سلام نہ ہوں لیے محترم ملمقام محمد اسمہ عزدوی صاحب اور امن کمیٹی دے جتنے کارکنان ہیں اور جتنی یہ ٹی میں چاہے کوئی سیاسی ہے چاہے کوئی سماجی ہے چاہے اس دا تعلق پاکستان فوج نہ لے رینجر نہ لے حدیث دے نہ لے انتظامیہ دے نہ لے چاہے وہ ونڈے یا نکے سیاسی یا غیر سیاسی ہے جنہا بھی اس پر غرام دے واسطے جو بھی تعامل فرمایا اللہ تعالیٰ نیتان دے نال سارین رنگ لائے آئی دیس جب سے بھی صدارت سابزادہ والا شان پروردہ غوش والایت میری مراد حضرت علامہ مولانا سہبزادہ فضل الرحمان سہب لکشبندی اشرفی زیب سجادہ نشین ہستانہ لیا شیخ القرآن اور ناظرین حالہ جامع اشرف المدارس جیٹی روڈ اکارہ شریف ہم ماشاء اللہ شریف فرما نے جتنے بھی علماء کرام ان چاہے کوئی نقشبندی یہ قادری یہ چشتی یہ اتاری یہ میں تھے انہا علماء دا بڑا مقام علماء دی بڑی شان شہر اکارہ دے رین وچھ رینے والا موچی ہے یا کوئی نائی ہے جنہ ساری دن ہے چوک وچھ بیٹھ کے لوکان یہ جتیاں پالس کر دے لیکن او دے دل وچھ محبت ہے آمینہ دے لال دی او دی فکر جیڑی ہے او تاجے دارے گوڑنا پیر مہر علی علی ہے تاو داکیدہ امام محمد رضاڑ ہوئے تو دی سوچ کے بلا شیخ القرآن آلی ہوئے بھامے ہو گجر صاحب تو اڈم میں ناکو نہیں کھننا بھامے ہو سیاسی ہے بھامے ہو سماجی ہے تاوے ہو میرا ویر موچی او دے پیر دی جوتی نہیں جیڑی او میں اپنے سردہ تاج سمجھنا میں سمجھنا میرے واسطے بڑا بڑا عزاز ہے ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے وقت ہو گیا بڑا اللہ تعالیٰ سارے انہیں سلامت رکھے کبلہ صاحب زادہ صاحب نے اللہ سے حضرتہ فرمائے جن آداریاں نے قانون نافذ کرنے والے آداریاں نے خاص طورتے اسے چو سربانے سیٹی ہے یا صدر ہے اور ڈی پیو صاحب نے یا دیگر انتظامی اس کوٹی برانچے سپیشل برانچے جنہ برامہ دوستہ نے اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا دے واسطے دین دی نشر و اشاہد دے واسطے اس پر ورام دے وچھ دو بھی اپنے احصے شامل فرمایا اللہ صاحب نو جزائے خیر عطا فرمائے اصل وچھ میں سمجھ یہاں منٹر رکھیا سی صرف رکھتا نہیں نبڑ دا راتی میں سرگو دیاز ختم نبوت کانفرانس ایو تے میں ٹیم لبے پونے ترہے میں آکے صدقے جاما چلو کوئی نہیں میں انہوں دوگ اللہ کرنا پہلی گالتے یہ کہ آج دی جیڑی کانفرانس ادھا انوان ہے عدرتی امام آزم کانفرانس میرے ذمہ موضوعے لگایا کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے حالی ناؤں تسا بولنے تے میں سمنا کہ عدرتی امام میں پاک اتیوی گالپت نہیں ہوئی یا کہ نہیں ہوئی میں دویں پہلو ذرا سامنے رکھنا تے دویں گلہ بڑے جامے مانے تھوڑے وقت وچ میں کرنیان حضراتِ گرامی قدر قرآن پاک دے وچوں میں تھوڑے جہاں لفظ پڑھن ذرا سنسیں تے قرآن سن کے چپ نہیں رہنا کیونکہ علماء بیٹھن مشایخ بیٹھن اللہ تعالی بھی یادہ بجدو قرآن دیا ایتا تلاوت کیتیاں جاندیاں تا مومن دا ایمان ودد ہے زندی توپی یادہ گال سمجھ آئیئے نا تے جہاں دو کوئی شہ ود دے وہ دو راب دا شکر ادا کرنا چاہیدہ کے نہیں ایک گال کیونکہ ان میں نہیں پتا فلانا کاؤنے فلانا کاؤنے ہر بندہ چہرے تو اپنے اکمہ تو پہچانے آ جاندے قرآن دی اے سن کے جد دا ایمان ود دے گا میں سمجھا سامبہ ان دے اندر ایمان دی خیرتی موجود ہے تا جہاں دے اندر ایمان نہ ہوئے زیادہ تو ہماری جساں نیلا دے او دی بیماری ود دی تو ان پتا بیماری ود دے تا چہرہ پھکا پم دے یہ ایمان ود دے تا چہرہ غلاب دیا پھلان دیا آئے 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 مصدقے جام حلی صلی اللہ علیہ وسلم میں آہا در آتے گی رامی در اللہ دا قرآن سنے رب کینا تحکم الحاکمین ارشاد فرمائی ایوہا اللہ دین آمنوا اطی اللہ و اطی الرسول فاؤ لیل امر منکم فا اندنا دعتم فی شیئن فردوہو الاللہ فردوہو الاللہ فردوہو الاللہ والرسول اطلاتے گی رامی رب کینا تحکم الحاکمین جللہ جلالو جس اللہ دا بولو نہ کوئی بھی شریع نہیں جڑا بے مثل و بے مثال جی دیشان خود رب نے اپنی شان میں جھو دے بیان فرمایا دبارک اللہ ہی بیادی الملکو وہوہا علا عبدالل شیئن قدیر اطلاتے گی رامیو ساریاں شان والا سونا اللہ ساری کہنا تم مالک کے خالق اللہ پہ فرما دے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ ہوہا علیہ وسلم اللہ گھرما پڑھنے والیو یہ نہیں ہے ایمان والیو اسا نمبر ہے کھلہ تعلیمی اطاعت کرنیو یہ سونا نہیں سونا نہیں میں پانی دی بوتل ستیا سنگھنا پھرا دیتے سونا رہا ریزال اے درگیو اطلاتے میں سونا نہیں سونا نہیں نارا ریزال ایمان والیو ایمان والیو اتی اللہ تُسا اللہ دیمی اطاعت کرنیو یہ وآتی الرسول سونا رسول اللہ دی بھی تابدار کرنیو وآلل عمر مینکم وآلل عمری العلماء کہلہ اس تو نبی پانی صحابہ دی جماعت بیئے تابعی دی جماعت بیئے تابعی دی برمشکا شریف صفحہ نمبر چار سو پچان میں ورکے دا سجا پاس آتی آخری لہنے میرے کریمہ کا امام الانبی السلام دی صحابی فرمانے میں دھنوی بی پاک امام الانبی وآلل عمر مینکم دی تفصیر بیان فرمائی وآلل عمر مینکم علیک اور فرمان آلعلماء آلعلماء آت مارا لبی نہ تو سمجھون دی بھائی یہ نہ مولی جائے بعد میرے بھائی جان لبی نہ تلگی جائے آگے جیڑے میں لفظ قرآن میں چھو پڑھنے اللہ تعالی نے انشاء فرمان فائمتنا وعدم فائمتنا زعدم فی شیئن فی شیئن فی شیئن اوہ گاڑے دی سر ضمین تے رہنے والی ہو ہوئی گاڑے کیوں کہ قرآن اوہ گاڑے والے واسطے بھی حد اعتمار کیا ہے چاہے بلیا کوئی پولیس والا ہے کوئی رینجر والا ہے کوئی آرمی والا ہے چاہے کوئی سکورٹی والا ہے چاہے اوہ کبلہ صاحب زادہ صاحب نے چاہے کوئی جناب چکھتے کوئی رائے جناب ہے چاہے جناب کوئی کھر لے کوئی بڑا امیر ہے بلیا جتب انسانی اللہ فرمانا شہر رومدان اللہ زل فیہ القرآن ہدل لنا ہدل لنا ہدل لنا فرمایا تمام انسانہ دے واستے ہینجی سہمی صاحب تمام انسانہ دے واستے یہ نقشتی صاحب تمام انسانہ دے واستے اللہ دا قرآن حادی بن کیا یہ رہنوما بنجد تھی بھی کوئی روشانے قرآنوں سے تھا ہوتے ہوتے رہنوما ایم فرمائے گا میں انج میں انفرادی دو تدرات چملہ پیانا ہدل لنا ہدل لنا شہر رکانے والے بھی آجاندے نے ہدل لنا سائیوار والے بھی آجاندے نے ہدل لنا اس پاکستان والے بھی نے ساری دنیا والے نے حضرات اکرامی قدر پرودو ویخنا جدو کبلہ شیخ القرآن رب دا قرآن پردے ہونگے پرودو ویخنا جدو رب دا قرآن سن دی ہونگے پیلی عدو لطفہ کو چاہ رہاں دوڑے اسندہ کسی کم میں دنا بلکل کب میں جناب نہ کم نہیں ہاں پر بلے توجہ در دیان چند اللہ فرماندہ اکاڑے دی سرزمین سے رہنے والی ہو اے بڑھنے آن تے لکیوں تے بریبان تے امیر ہو جدو کسی مسئلے میں توڑا چھمڑا ہو جائے اسی مسئلے میں چھتلاف ہو جائے فرما سوٹے نہیں چانے دنگ نہیں چانے لڑائی نہیں کرنی رولانی پانا فائن تنازعتم فائن تنازعتم کی شیئر کسی مسئلے یا شیئر دی اندر توڑا اکاڑا اکاڑا ہو جائے کوئی چھمڑا شروع ہو جائے رولانی پانا شروع نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی کرنا کہ یہ فرودو ہوئے لاللہ اچھی طرح چاکے کھڑے بھی اللہ مدینہ لے جائے فرودو ہو ان اللہ ہے اور رسول فرما ایمان والی ہو جدو کسی مسئلے دی اندر کسی بات دی اندر اکتلاف ہو جائے چھمڑا نہیں کرنا رولانی پانا شروع نہیں کرنا بلکہ اس اپنی بات لوں اپنی اس پاس لوں اپنی اس چھمڑے لوں اپنی اس اکتلاف لوں حتی بارگاہ ویچ پیس کرنے یا آمینہ دے لاؤں ساتھا جگڑا ہو گیا منکری نے ختم نبو وطارے لار منکری نے بجینی لفظ بولنا جماندی بولنا کیونکہ ایک پاس سے غیر دو پاس سے ستنیا کیونکہ میرے آقا قریب نے فرمانا تری بندے ہوڑے میری قمت میں جیرے چولہ مرس اکتاب دنائیں ابو دعو شریف یہ سیاستہ دی کتاب ہے میرے اب بھی ایک دن تحاشی نہیں لکھیا اکدیمی کو دوانا کیا چیزہ چھاپ ہے جلت دو جی ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھائی ہے وڑکے دا خبہ پاس ساتھ چھویں لینے ایک جام میں اوتریمزی ادھائی ہے جام میں اوتریمزی سیاستہ ہے میری ابو نے کوئی پرس نہیں لیا قدیمی کو دوانا کیا چیزہ چھاپ ہے چلت دو جی یہ تصفہ پنیاہ تیت رہے تیرونجا برکے دا سجا پاس ساتھ ایک دو ترہے ایک بارویں لینے دیان ہے ذرا گل کرن ذرا دیان ہے سیاستہ پڑھا ود بولا ٹوپی انتے پیڑیاں رننا ہاتھ رکھیں جیتے دور 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 دوری گریزی مجھے کیا ذرا صفحہ میرے کریم آنکہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجے دارے ختم نبو فت صل اللہ علیہ وسلم بیٹھنے میرے کریم آنکہ اپنی عظمت اپنی شانہ اپنی ختم نبو فت بیان پہلا مسئلہ سامنے اے آئے گا حوالے ہندی روشنی دندر ہندی مولانا محمد اشفاق گجر سے کہ ختم نبو فت بیان کرنا ختم نبو فت پر غرام کرنا یہ بدعات نہیں ہے یہ آمینہ کے لالکی سنت ہے اس باستے امام غزالی امام غزالی شیخ الاسلام امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی جن نے مغرب دے وضو نال اتاری شہید مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی میں نے پتہ جو سرما پایا کہ ہم مزکا مجھے سمجھو رجوی چینل چلنج ہے مجھے اپنی اور ایک میں گل کروں اداریں آلے لوگ بیٹھیں بڑی ماد اداریں آلے لوگ بیٹھیں اداریں آلے قانون نافذ کرنے والے اداریں آلے لوگ بیٹھیں اداریں آلے میں انہوں نے خدمت عرض کرسا کہ مادت دے نا وہ غلط تلزامات لگائے جاندے لوگ یہ دن وہ غلط گلہ کریں دے او جی فرقہ بھری یہ دنیا گلہ کر دا ہے گالہ کر دا ہے یہ لائے جاندے نا میرے تلزامات بولو لائے جاندے نا بڑا وڑا لانتی ہے جیڑا جھوٹ بولے او بھانے ربی میرے تلزام لائے جاندے میرے ہمیں یار جمعیاں گار ہیں میرے ہمیں یار جمعیاں گار ہیں کسی دین میں گال کٹ ساتھ میں کسے کوئی جھڑنے کدھی گال نہیں کر دیا بس میرا قصور یہ وہی ہے اگر یہ قصور ہے تمہیں ہزار ودی قبول کرنا بجدو بولنا رب دا قرآن پڑنا یا حسنین دنانے دا فرمان پڑنا بس میرے دو اصول میں باما جتنے مردی قیدان جتنے مردی صداما میں قبول جدو تک میرے ملک پاکستان جو دشتگردی تفرقہ وریعت ہے دو چینہ ساڑھے ملک واستے بلیں ایک دشتگردی ایک فرقہ جیڑا چند ہے ساڑھے ملک جو فرقہ وریعت تا خاتم ہوئے حجا کے بولے ذرا سبحان اللہ حجا کے ذرا جنہی علا بول حجا کے ذرا سبحان اللہ جیڑا چند ہے ساڑھے ملک جو دشتگردی تا خاتم ہوئے حجا کے بولے ذرا سبحان اللہ ہم اپنی پاک فوج کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جرت کو بھی سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سروں پہ کفن پانگے اور دھائی راکے میں جا کر جناب تستگردوں کا محقاب لکھر رہی ہیں ہن ہن نست و نبود کر رہی ہیں غدا کی قسم یہ صرف ایک رزوی کی آواز نہیں یہ جامیت اشرف المطارس کی آواز نہیں یہ سننی کی بچے بچے کی آواز ہے اللہ ہماری حال کو بھی سلامت رکھے ہم ہارا خود ہمارا حال ہماری جان حال کے ساتھ ہیں باقص بات ادم بڑھاؤ پھر کاموری یل کے ساتھ میں کے لیے دشتگردی کے ساتھ میں کے لیے جو بھی ہے وہ کسی ادارے والا ہے جو یہ کام کر رہا ہے ہم اس کی جرد کو سلامتے ہیں اے بڑا اکھا کام نے باز گلنے سوک کام نے پوچھو نا فوجی انہوں جہرے اٹھائیں دن رات بین دینے اور ہمیں بہت آلے والا اللہ علیہ وسلم لڑا آلے والا لڑا آلے والا اور لوکی منوکھن کو مر دینے تن میں اپنا بیر پیانا سبھان اللہ تاڑی دی آواز نا سبھان اللہ دی آواز آئے اے کوئی ترنے نہیں ایتا تاڑی دی آمار دا سبھان اللہ دی آواز آئے یا ماشا اللہ دی آواز آئے تاڑے و جانے لے دی جل سانے تاڑے تھانے پتہ نہیں ہجڑے مار دے ہارگار لٹی سمجھ گا نہیں لگا لی پنی 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 بیتھا بول دلہ کہہ درہ ماشا اللہ دی آواز آئے دلہ سبھان اللہ دی آواز آئے سے انہوں نے محمد یا پترہ یاد مدروں سلام کرنا یا دن رات اپنے ملک میں جو فرقہ بریجر اور دستگردی کے خاندے کے دیگے کفتان کرمہ دان میں نکلے ہوئے ہیں ہم ان کی جنرات پر سلام کرتے ہیں اور یہی مشن رزنی کا ہے ہدا کی کا سام جب تک میرے ملک سے فرقہ بریجر کا خاتمہ نہیں ہوگا دستگردی کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے ہم اپنے ملک کو پھر کب بریجر سے بھی پان کریں گے اور دستگردی کے کسی بھی پان کریں گے گھالپیا کرنا ہے اس امام غزالی نے کہوں کہ سنیاں نہیں پہچان دے بچ ہے قدیش بیان فرمائیے احیاء علوم یہ نمبر ترے سفہ نمبر ایک سو بک آٹھ ورکہ دا خبہ باس آتے تیرمی لینڈ وچ نبی پاک نے سلام کلوسیا ابا پاک نے پچھا کیا لے سنیاں نہیں پہچان کیے تمیرے کریم بہت درہ سبحانہ درماز ادرات گرامی جسولے میرے کریمہ امام لنبیہ سید لنبیہ تاج دار ختم نبو آمینہ دلہ حسینہ دے پیاری رانجان ودوحہ دے چہر والے واللہ دیا پیاریت سن سن فوالے رب دے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں آہل سنت سر کے دنام لیجے آہل سنت کسی گروہ دنا نیجے آہل سنت ایک جماعت دنائے میرا بیر اگر کوئی پھر کمری ہے تو پاک ہون ماشتے اگر کوئی دیکھنا چند ہے میں چند کبھا لجا تمہارا اصلاح مجھ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزبہ جل حضرت اگرامی کتاب دنام تفسیر درے منصورے جلد نمبر دو تھے صفحہ نمبر تریٹے کتاب دنام تفسیر مظہاری ہے جلد نمبر دو تھے صفحہ نمبر اکسو سولے کتاب دنام فکھل قدیر ہے کتاب دنام امن کسیر ہے جلد پہلی صفحہ نمبر اکسو نوے کتاب دنام این یا اولو نوے جلد نمبر تین صفحہ نمبر اکسو بھی کاتے کتاب دنام غنید و طالبین صفحہ نمبر اکسو بہترے کتاب دنام مکتوبہ تھی امام روبانی کم از کم من پتت لگ جائے میں اجی کرما واریاں دی نگری میں چایاں ذرا سوال لگی چھالا ہے ہو میں اے معجدت پر جلد نمبر اکسو باتی امام روبانی نشواندی بولتا ہی بیا مکتوبہ تھی امام روبانی جلد نمبر اکے صفحہ نمبر اکسو بچونجا پڑھ کے دیکھ لیں چاہی بخاری جلد پہلی یہ صفحہ نمبر چھانویں حاشقہ نمبر نو تور کے دسجا پاسا تھے پنجمی لین پڑھ کے دیکھ لیں انہیں سارے کتاب ممچے لخص موجود نہیں فرما لوگوں آل سنت کسی گروہ دنام نہیں آل سنت کسی پھر کے دنام نہیں فرما آل سنت بجمع حسن دنان آتا ہے مانے غلاموں آل سنت کسی گروہ دنام نہیں جس میں نے میرے کریمہ کا امام علمبی علیہ السلام نے آل سنت کسی گروہ دنام نہیں تصحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ جیڑا سنی ہو گئے گا وعدی پہچان کی ہو گئے گی تب میرے کریمہ کا فرما دین قال قال نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم وعنہ علیہ اليوم وعصہابی صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرے صحابہ سنی وہ ہوتا ہے جس کا طریقہ عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے صحابہ کے عقیدے اور طریقے جیسا ہوتا ہے ختم نبوت تبیان کرنا حضور دی سننا تے کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام اس وقت میں جمع دسیب ہو جا منکرین ختم نبوت ناصر جھڑا شروع جب جھڑا ہو جائے کرنا کیے اس اپنے جھڑے نو فرط دوہو اللہ وررسول اللہ دی بارگاچ پیش کرنا ہے یا آمینہ دی بارگاچ پیش کرنا ہے یہ تو آڑے واسطے فیدہ ماندے یہ کھالی سوٹے دنگو اللہ دا ایڈی آفر قرآن پارے اگر تیرا عقیدہ قرآن چو صحابت ہے تنسطے خیران تیرا عقیدہ حدیث تو صحابت ہے تنسطے خیران جگڑا شروع ہوئے تنسطور گھنیا فلانے چودری کول چودری کول گھنکے کہہ لے نہیں وہ تے ونڈی ونڈی پاچھٹ دیا جگڑا کوئی ہوئے مذہب چیختلاف ہوئے اپنی اس باتنو رب دی بارگاچ گا تیرے ملک وچھو فرقہ وریدہ بھی خاتم ہو جائے گا دشتگنٹی دی بھی خاتم ہو جائے بہا لمینٹ ہو جائے حضرت صحبان اللہ تعالیٰ عرودی سی حابینا اینجی آفر صاحب صاحب وارڈی مباو کیوں تاہی لب رج ساڑی ہنجر ہے میں بھی تاہب دے پرانڈ یہ یہ انہوں نے تیرے کے بہنے میں بھی آخو دا